چلو سیکھے قرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی جللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں اب مدنی قائدہ پڑھنے کا وقت ہے اگر آپ کے ہاتھوں میں اس وقت مدنی قائدہ نہیں تو جلدی سے لے کر آ جائیں اور سلسلے میں شامل ہو جائیں آج کے سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے تھا کی پہچان تھا سے کونسی چیزیں آتی ہیں ان کی ادائیگی اور بہت کچھ مگر نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی دھرائی کر لیتے ہیں آہ یہ کیا ہوا مچھلی کو یہ تو ہمارا آج کا سبق تا ہے یہ عام ہے جولہ ٹیلی فون تسبیح بادم ان پانچ چیزوں میں سے ایک چیز ایسی ہے جو حرف تا سے آتی ہے تسبیح تسبیح فاطمہ یہ ہے تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور چوتیس بار اللہ اکبر اب ہم ہری پینسل لے کر اپنی تسبیح میں بڑھتے ہیں ہرا رنگ اللہ ربی صدنی علمان اللہ ربی صدنی علمان پینسل کو تھوڑا سا نیچے لے کر آئیں پھر سیدھے لے کر جائیں پھر نیچے سے تھوڑا سا اوپر اور اس کے اوپر دو نکتے آئیے پہلے عربی میں مل کر پڑھتے ہیں تا 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 اب اردو میں پڑھتے ہیں تے 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 تو آج کے سلسلے کو اول تا آخر دیکھنے کی نیجت کیجئے اور زور سے کہیے انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ عز و جل پہلا مرحلہ پیارے مدنی منیوں اور مدنی منیوں اب اب آپ کو اسکرین پر کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے بتانا ہے ان کے نام آسمان بادل مدنی منی منیوں مدنی منی 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 انگیسی اب اوہ پیارے پیارے پھول اور ہر ڈبے میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں مگر چار ڈبے ایسے ہیں جن میں کچھ سمان نہیں مگر ان ڈبوں میں ایک ایک حرف ہے اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ سا کون سا ہے اب یہ ٹریل گاڑی دوبارہ چلی جی یہ کون سا حرف ہے ماشاءاللہ عز و جل کیا یہ تھا ہے جی نہیں اب ایک اور حرف نظر آئے گا اور یہ یہ بھی جا نہیں ہے ہمزہ یا الف بہ تہ جیم حا یہ جی نہیں یہ بھی جا نہیں ہے اور یہ ماشاءاللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ آمین دوسرا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منیوں اب آپ کو اسکرین پر کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے بتانا ہے ان کے نام جی یہ پول ہے ٹھیک اور یہ جی گاری جی یہ ماما شریف اور یہ سامار اور یہ تیسلی اب آپ کو اسکرین پر کونسا حرق نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ عز و جل ان پانچ چیزوں میں سے ایک چیز ایسی ہے جو حرف تھا سے آتی ہے چلیں جی ذرا سوچ کر بتائیں تیسلی نہیں بھائی چلیں پھر سوچ کر جواب دیں پھول ارے نہیں بھائی چلیں ایک موقع اور دیتے ہیں لیکن اب جواب درست ہونا چاہیے سوچئے جی ہاں یہ جواب درست ہے تا سے آتا ہے سمر ماشاءاللہ عز و جل اچھا ذرا یہ بتائیے سمر میں آپ کو کون سے پھل نظر آ رہے ہیں تربوز آم انگوڑ اور سیب جی سمر میں سیب بھی ہے آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سیب کے چنفوائد سیب فارسی زبان کا لفظ ہے عربی میں سیب کو طفح اور انگلیش میں پل کہتے ہیں سیب کھانا سہت کے لئے بہت اچھا ہے یہ جسم میں خون پیدا کرتا ہے جو مادانی منی اور مادانی منیاں حفظ کر رہے ہیں یا دارون مدینہ میں پڑھتے ہیں یا اسکول میں پڑھتے ہیں ان کا دماغ کا بھی کام ہوتا ہے تو ایسوں کے لئے سیب اللہ عزیز و عزیز کی بہت بڑی نعمت ہے سیب حافظہ بھی مضبوط کرتا ہے میتھا سیب آنکھوں کی روشنی بھی پڑھاتا ہے جبکہ میتھا سیب حافظہ کمزور کرتا ہے جب بھی سیب کھائیں دھوکہ اور بسم اللہ شریف پڑھ کر کھائیں اور کھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہیں ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ آمین تیسرا مرحلہ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں ابھی آپ کو اسکرین پر کیا چیز نظر آ رہی ہے سو سو سم جی یہ سمر ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے ذرا بتائیے تو اس میں سیب کس رنگ کا ہے لال چلیں دیکھتے ہیں جی ہاں سیب لال رنگ کا ہے اب اس سمر کو رکھتے ہیں یہاں اور ہم بڑھتے ہیں اس سیب میں رنگ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں اب آپ کو مختلف رنگ کی پینسلیں نظر آئیں گی اور آپ نے بتانا ہے ان رنگوں کے نام جی یہ سفر یہ پیلا یہ گتائی یہ لیلا یہ لال اور اس کا رنگ ماشاءاللہ عزو جل اب سیب میں کون سا رنگ بھرنا ہے لال جی جی اب لال رنگ کی پینسل کو یہاں سے لے کر سیب میں بھرتے ہیں لال رنگ اور یہ لال رنگ مکمل ہوا اب بھریں گے سیب کے تنے میں کھتتا ہی رنگ اور یہ بھی مکمل ہوا اب بھرنا ہے پتوں میں رنگ تو بتائیے کون سے رنگ کی پینسل سے بھرنا ہے ہرے رنگ کی جی ہاں تو اب بھرتے ہیں پتوں میں ہرا رنگ اور اب سمر میں سے سیب کا رنگ مکمل ہوا اور یاد ہے نا تا سے آتا ہے سمر ماشاء اللہ عز و جل جزا اللہ خیر آمین چوتھا مرحلہ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں ابھی آپ کو اس وقت ایک خالی صفحہ نظر آ رہا ہے اور خالی صفحے کے اوپر کون سا حرف ہے سا وا بھائی وا آپ کو تو تا کہ خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں سا لکھنے کا طریقہ پینسل کو تھوڑا سا اوپر سے نیچے لے کر آئیں اور اب بالکل اسی طرح آگے بڑھتے جائیں اور اب آخر میں تھوڑا سا نیچے سے اوپر لے کر جائیں اور یاد رہے سا کے اوپر ہیں تین نکتے آئیے ایک مرتبہ پھر سا کو لکھتے ہیں پینسل کو بالکل معمولی سا اوپر سے نیچے لانا ہے پھر سیدھے لے کر جانا ہے اور اب نیچے سے معمولی سا اوپر اور اس کے اوپر تین نکتے یہ ہو گیا سا تو چلیں جی اب آپ بتائیے پینسل کو تھوڑا سا نیچے لے کر آئیں پھر سیدھے لے کر جائیں پھر نیچے سے تھوڑا سا اوپر اور اس کے اوپر تین نکتے واہ بھائی واہ آپ تو بہت اچھے ہیں آپ کو سا لکھنا بھی آ گیا ماشاء اللہ عز و جل جزا اللہ خیرہ آمین پیارے مدنی منیوں اور مدنی منیوں سا کی ادائیگی کہ عربی اور اردو میں سا کو کیسے پڑھتے ہیں عربی میں سا کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کا سرہ اور اوپر کے داتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے آئیے پہلے عربی میں سا ہم سب مل کر پڑھتے ہیں سا 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 اب اردو میں پڑھتے ہیں سی 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 پیارے مدنی منیوں اور مدنی منیوں آج ہم نے آپ کو سا کے بارے میں معلومات فرام کی آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو جیم کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چلو سی きے قرآن چلو سی ک반 چلو سی ک반 چلو سی کھے قرآن چلو سی کھے qur ن چلو سیکھیں قربان